ہمارے پاس یہ جو انجیکشنز ہیں یہ انجیکشنز بسیکلی ایک امریکن کمپنی نے بنائے تھے ایجاد کیے تھے اور انہوں نے بنائے تھے گائے کے لیے گائے کا اور بھینس کا باڈی ٹیمپریچر چار ڈگری کا فرق ہے بھینس کا باڈی ٹیمپریچر گائے کی نسبت چار ڈگری زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے بھینس جو ہے ہمیشہ پانی میں جب جاتی ہے تو وہ پھر اس میں نکلتی نہیں اس کا نام وارٹر بفلو ہے جی there are two types of بفلو ایک تو جو ویلڈر بیسٹ جنہیں ویلڈر بیسٹ کہتے ہیں نا جی تو وہ اور کیٹیگری ہے دوسری کی جو ہمارے یہ ہیں this is وارٹر بفلو اب گائے کو جو انجیکشن لگنا ہے وہ دو ہفتے میں ایک بار لگنا ہے ہم یہاں پہ گائے کی بجائے بھینس کو لگاتے ہیں اور صبح شام لگاتے ہیں ریلی ٹوائس جی اب جب صبح شام ہم لگاتے ہیں تو صبح شام لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ انجیکشن لگتا ہے وہاں سے سویلنگ شروع ہوتی ہے اس کی ہڈیاں گھلنا شروع ہوتی ہیں اس کے تھن ہے ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور دودھ میں پی پانا شروع ہوتی ہے پس آنا شروع ہوتی ہے کئی بار ہم ان سے دودھ لیتے ہیں اور اس میں سے ہمیں ایک بیڈ سمیل آری ہوتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں سے یہ سمیل یہ ہمک سے کیوں آ رہی ہے یہ کہتے ہیں پٹھے آدھا فرق یہ کہتے ہیں برسیم کھلاتے ہیں اب انجیکشن جب لگتا ہے تو دودھ میں پس آتی ہے تو یہ پیپ والا دودھ بھی بیشتے ہیں اس کے بعد بات صرف یہاں تک رکتی نہیں ہے اس کی وجہ سے جو بھینس ہے اس کا حمل گر جاتا ہے بھینس کی لائف کم ہو جاتی ہے بھینس جلدی مر جاتی ہے اب نارملی ایک اچھی بھینس جو ہے وہ دھائی سے تین لاکھ روپے کی ہے جس کسان کی بھینس مر جائے اس کا تو کبڑا ہو جاتا ہے اس کے گھر تو باقاعدہ سوگ ہوتا ہے اس دن اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو بھینس دفنا دی جاتی تھی یا اس کو چماروں کے والے کر دیا جاتا تھا اب وہ مری ہوئی بھینس بھی بکتی ہے اور اس مری ہوئی بھینس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں اور وہ کیمے کی صورت میں کھاتے ہیں اور وہ اس طرح کے لوگ لاتے ہیں کیمے سے میرا لینے دا نہیں ہے سر ہاں جی کب آپ بناتے ہیں یہ